آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کی باقاعدہ طور پر ناکامی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر اور اس قسم کا ایک آپریشن جو ہے وہ ہماس نے تیار بھی کر لیا اور بڑے آرگنائز طریقے سے اس کو وہ لے کر چل بھی رہے ہیں اور ان کو پتا بھی نہ چلا جی ہاں بالکل یہ تو ایک complete collapse of intelligence اور بلکہ میرے خیال میں یہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ یہودیوں کا over confidence اتنے ہو گئے تھے کہ ان پہ نظر بھی نہیں رکھ رہے تھے اپنے دشمن پہ نظر بھی نہیں رکھنے تھے یہ اتنے over confident ہو گئے ہیں اس لیے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ دس سال میں انہوں نے کوئی ایک چھوٹے sporadic attacks زیادہ سے زیادہ انہوں نے initiate کیا ہوگا ہماس نے تو وہ بڑے confidence ہے and it's been a total in that sense اور دیکھئے یہ بہت بڑا یہ ہوا ہے یہ دیکھئے یہ تو ایک Palestinian issue کو تو ایک نیا complexion آ گیا ہے مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سب چیز ہو گیا ہے مگر ہم لوگ OIC جو ہیں جو جس کو react کرنا چاہیے تھا in what way should we react پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ western countries سب out complete support for Israel ارے بھائی ایک apartheid state بنا ہوا ہے آپ UN resolutions کے خلاف آپ کو inevitable ہے کہ اگر آپ ایک open prison رکھیں اس پہ لوگ react کریں گے inevitable ہے کہ ان کے پاس اگر arms اور support ہیں کہ وہ استعمال کریں گے مگر کیا آپ کو یہ پتہ نہیں تھا آپ بھی یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ کچھ کریں نہیں سکتی ہے and you know there are different aspects to this for instance مسجدوں بوم ہوئے ہیں بالکل Israeli Air Force نے مسجد کو stand-alone مسجد کو بوم کیا ہے اس کے معنے کیا یہ اب اب ایک religious war بھی ہو رہا ہے ایک Arab Israeli has now progressed into a religious war into a Jew Muslim حالانکہ Palestinians Christians بھی ہیں so what I want to know is کہ اس کا complexion of the problem ایسا change آیا ہے کہ میرے خیال میں it's fascinating to see کہ یہ اب اس کو approach کیسا کیا جائے گا how will it be explained اور مسلم world کا کیا reaction ہوگا آپ کو نہیں لگتا کہ Palestinians نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ خود سے کوئی بھی decision کوئی بھی چاہے آ جائے وہ نہیں لے سکتا وہ ہماری movement ہے ہماری زمین ہے ہمیں پتا ہے ہمیں کیا چاہیے ہم major stakeholder ہیں یہ انہوں نے باور کرا دیا دنیا کو جی ہاں بالکل یہ انہوں نے باور کرا دیا ہے اور میرے خیال میں سعودی عربیا اور محمد بن سلمان جو اتنا بڑا statement لگ رہا تھا ایک زمانے میں اس کو بھی بتا دیا ہے میرے خیال میں کہ تم جو کر رہے ہو تم تھوڑا سوچ لو اس کے بارے میں اور میں سمجھتا ہوں کہ سعودی statement has been mild مگر it has certainly been critical of Israel اور جیسے ہونا تھا تو اب اس صورت میں ان کا اور اسرائیل کا ڈیل کیسے ہو سکتا ہے اس صورت میں آپ مجھے بتائیں کہ how can you challenge Arab opinion or world muslim opinion as the leader of the muslim movement in the world تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ تو ایک پہلا casualty ہو گیا ہے اس کا اپنا statesmanship بھی کچھ حد تک وہ بھی ایک casualty ہو گیا ہے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کو ارے بھائی اگر یہ لوگ آ کے آپ نے دیکھا ہوگا اسرائیلی اےپورٹس کو جگہ نہیں تھا لوگوں کو ہلنے کے لیے وہ سب بھاگنا چاہتے تھے ادھر because most israelis are dual citizens اب آپ مجھے بتائیں کہ ایسے ملک میں کون invest کرنا چاہے گا یہ جو ایک lesson ہے it's also a lesson for investment and capital Jerusalem is the capital کیا یہ مان جائیں گے وہ تو کبھی نہیں مانیں گے اسرائے تو اب ان کو سوچنا پڑے گا لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ میرے خیال میں this is a completely new complexion to developments in the middle east سوچنا پڑے گا